موسیقی امام زمانہ ہم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَاَكْسِرُ الدُّعَ بِتَاجِلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَاجُكُمْ اے میرے چاہنے والوں میرے لیے کسرت کے ساتھ ظہور کی دعا کرو میرے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ وَاَكْسِرُ الدُّعَ بِتَاجِلِ الْفَرَجِ زیادہ سے زیادہ میرے ظہور کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَاجُكُمْ اس لیے کہ ظہور میرا ہوگا نور تمہیں ملے گا ظہور میرا ہوگا صحت تمہیں ملے گی ظہور میرا ہوگا بادشاہت تمہیں ملے گی جب میرا ظہور ہوگا روایت کے جملے ہیں فضائلِ اہلِ بیت کتاب کا نام ہے عجیب جملہ ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا چہروں پر اگر خوشی نہ آئے تو میں دعا کرتا ہوں جو آلِ محمد کی خوشی میں خوش نہ ہو اللہ قیامت تک اسے خوشی نصیب نہ کرے روایت کے جملے ہیں فضائلِ اہلِ بیت کتاب کا نام ہے امام بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بیٹا میرا فرزند ظہور فرمائے گا تو معلوم ہے کیا صویرہ ہوگا کیا نور ہوگا امامِ معصوم بیان کرتے ہیں کہ پھر لوگوں کو صورت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی دین اور رات آپس میں مل جائیں گے اللہ کے نور سے دنیا کا کونہ کونہ منور ہو جائے گا اس دور کے لوگ اتنے خوش نصیب ہوں گے کہ امام نے کہا کہ ایک علی کا چہنے والا چالیس چالیس مردوں کی طاقت رکھے گا